جزاک اللہ نحال شیرازی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کیا جشنِ عالِ عمران کے عنوان سے منعقد یہ محفل انشاءاللہ دھیرے دھیرے اپنی منزلوں کو تیہ کر رہی ہے اب میں اپنے میزبان عالم محترم مولانا زیشان حیدر رزوی صاحب قبلہ مظفر پوری جو آج کے اس جشن میں صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں مولانا فیض صاحب سلطان پوری یہ دونوں حضرات ابھی فیض صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں میں میزبان کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں مولانا زیشان حیدر رزوی صاحب مظفر پوری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب ابو طالب میں نصری نظرانِ عقیدت پیش کریں نہ رہے سلواز سے آپ ان کا استقبال کریں لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لا یبلغو مدہتہ القائلون وَلَا يُحْسِنَ عَمَاءُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنُ اللَّذِي لَيْسَ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَحْدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَدَّ بِسْسُخُورِ مَيَدَانَ عَرْزِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحَيَّتُ وَالْإِكْرَامُ مولانا وَمَوْلَا السَّقَلَائِن جَدِّ الْحَسَنَيْنَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ المُنتَخَبِينَ المُنتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالى فی محکمِ کتابِ الحکیم وَهُوَا اصدقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ سلوات بر محمد وآلِ محمد سب سے پہلے میں تمام شورہِ کرام کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس نحیف سی آواز پر لبائک کہتے ہوئے اس محفیل میں تشریف لائف آپ حضرات شورہِ کرام کے اس خلوص ان کے محبت عظم و استقلال کو دیکھتے ہوئے باوازِ بلند آرے سلوات بھیجے محمد وآلِ محمد جیسا کہ برادرِ عزیز جناب نے ارشاد فرمایا کہ واقعاً یوں تو محفیل بہت ساری ہوا کرتی ہیں لیکن جس طرح سے اس محفیل کا انعقاد کیا گیا ہے اور جس انوان سے ویسی محفیلیں بہت کم ہوا کرتی ہیں اور اس طرح سے محفیل میں تشریف لانا واقعاً باعثِ عجر و ثواب ہے میں سب سے پہلے شورہِ کرام اور آپ تمامی حضرات سے معذرت خواہوں وہ اس بات پر کہ مجھے ایک بیگ طلب کیا گیا نہیں یہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس محفیل کے صدارت کو انجام دینا ہے بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس آئے کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے زہل میں کچھ محفیل آپ کے سامنے بیان کر سکوں جس انوان سے محفیل کا انعقاد کیا گیا ہے کما حق کو کوشش کروں گا چونکہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس انوان سے مجھے صدارت کے فرائض کو انجام دینا ہے تو میں انشاءاللہ اس تیاری کے ساتھ آتا لیکن بہرحال مجھے ابھی تلع کیا گیا بہرحال ماشاءاللہ رات کا سہانہ وقت ہے عروس شب نور کی سہانی چادر اڑے ہوئے ہیں تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی جڑھیں ہیں شاخے جھوم کر مروہ جمبانی کر رہی ہیں کتنا حسین لمحہ تھا جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا چمن میں کلیاں چٹک چٹک کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی پروردگار کی بے زبان مخلوق بھی اپنی زبانے بے زبانی میں مدہ سرائی کے نغمے گنگنا رہی تھی گلوں کے رخصار پر شب نم کے موتیوں نے خوشی سے اس جشن کو اور بھی حسین و دلکش بنا دیا تھا بعد سبا کے پر لطف جھونکوں سے ہرے بھرے درختوں کی ہلتی ہوئی شاخوں پر بلبل مدھت کے طرح نے گا کر کانوں میں رس گھول رہی تھی زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا یعنی اس نوری پیکر کے آنے کی وجہ سے جہاں باطل کا چہرہ اور سیاہ ہو گیا تھا وہی حق کا چہرہ بدر مونیر کی طرح چمکنے لگا تھا یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اسلام پر احسان کیا جسے محسن اسلام کہا جاتا ہے آج دنیا بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتی ہے کہ اسلام تخت سے پھیلا اسلام تاج سے پھیلا اسلام حکومت سے پھیلا اسلام کسی کی اچھے انتظام سے پھیلا صرف چار لفظوں میں اسلام کا خلاصہ سنیے اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت ابو طالب کی حمایت ختیجہ کی دولت اور علی کی شجاعت کا صرف چار لفظوں میں اسلام کا خلاصہ سنیے آج دنیا بڑے اعتماد سے یہ کہہ دیتی ہے کہ اسلام تخت سے پھیلا ہے اسلام تاج سے پھیلا نہیں نہ اسلام تاج سے پھیلا نہ اسلام حکومت سے پھیلا اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت اس میں ابو طالب نے اپنا خون پھیلایا ہے تب کہیں جا کر اسلام پھیلا ہے پیغمبر اسلام کو کانٹوں پہ چلنا پڑا اس اسلام کو پہنچانے کے لیے ورنہ دور جاہلیت میں جب پیغمبر بھیجے گئے جب قرآن میں یہ رشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا میں اس آئے کریمہ کے ذہن میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا لیکن اس سے پہلے یہ پوری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صدقہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا اگر ایک باوزے بلم نہ رہے سلوات بھیجے محمد والے محمد پر ایک اور بلند ترین سلوات بھیجے محمد والے محمد پر مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ محفل سننے آئیں یا پھر ایک جلسے میں آئیں آپ حضرات بلند ترین سلوات بھیجے کم سے کم ابھی سے آپ کا یہ علاہ میں بیچارے جو شہرہ کرام اتنے خلوص کے ساتھ اور عظم و استقلال کے ساتھ اس محفل میں تشریف لائیں آپ ان کی حوصلہ افضائی کریں گے لہٰذا آپ اپنے آپ کو اپنے ذہن کو آمادہ کر لیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے لہٰذا آپ اپنے ذہن کو آمادہ کر لیں میری تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے میں انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس تھوڑی سی تمہیدی گفتگو انشاءاللہ جو شہرہ کرام تشریف لائیں پھر آپ ان کو سنیں گے آج پوری کائنات صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک مسکن ماہی سے لے کر اوجے ماہ تک تحت السرا سے لے کر اوجے سرائیہ تک جو کچھ بھی ہے یہ رسول عربی کا صدقہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اورنگ سلیمان اس کی نالائن کا خاکہ ہے اجازہ مسیحائی اس کے در کی کنیز ہے یہ کائنات کی سجدھج اس کی آرائش شیخ گیسو ہے پیغمبر اسلام کے اعصاف اگر منتشر کر دیا جائیں تو کائنات تزین سے ہم کنار ہوتی ہے اور پیغمبر اسلام کے اعصاف اگر یقجہ کر دیا جائیں تو حسن و حسین بنتے ہیں یہ پوری کائنات صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ ہے محمد والے محمد کا اسی لیے ہم حدیثے کے سامن پڑھتے ہیں ولا ارزم مدھیا ولا قمر مونیرہ ولا شمسم ولا شمسموزی ہوں ولا کہ نہ میں چاند کو خل کرتا نہ میں سورج کو خل کرتا نہ میں دریاؤں میں روانی پیدا کرتا آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ پیغمبر اسلام یہ محمد والے محمد کا صدقہ ہے عزیزانِ گرامی میں اس حدیثِ قصہ کہ اس فقروں کو روکتے ہوئے میں معصوم کا وہ قول آپ کے سامنے پیش کروں جہاں پر معصوم نے فرمایا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد معصوم نے فرمایا ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم کل کے کل محمد ہیں یہ کائنات بنی ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اے میرے پروردگار جب تُو نے ساری چیزیں محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیے ہیں تو مجھے اتنا بتا دے جب محمد عربی اس کائنات سے چلے گئے تو آج تک یہ آسمان کا شامیہ نہ کیوں باقی ہے یہ پرند کیوں باقی ہے یہ نباتات کیوں باقی ہے یہ ہیوانات کیوں باقی ہے آواز قدرت آئے گی نادان تجھے نہیں معلوم ہم نے ایک محمد نہیں بنائے بارہ محمد بنائے ہیں جب تک ایک محمد پردہ غیب میں رہے گا یہ آسمان کا شامیانہ بھی باقی رہے گا یہ زمین کا فرش بھی باقی ہے ماشاءاللہ آپ سننے کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شوراہ کرام کو سننے آئے ہیں انشاءاللہ آپ نے ذہن کو آمادہ کر لے بس تھوڑی سی تمید و گفتگو ہے ارشادِ اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت ابو طالب کی حمایت ختیجہ کی دولت اور علی کی شجاعت کا اسلام کس طرح سے پھیلا اسلام ابو طالب کے خون سے پھیلا ہے اگر کربلا میں لوگ گئے ہیں یہ بہتر کا قافلہ تو یہ ابو طالب کا خون تھا مجھ سے بہتر جانتے آپ حضرات تشریف فرما ہے یہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی شہید ہوئے بنی حاشم کے طرف سے یہ ابو طالب کا خون تھا شیب عبی طالب بڑا مشہور واقعہ ہے کس طرح سے آلِ محمد نے سختیوں کا سامنا کیا توجہ فرمایا آلِ محمد نے کس طرح سے سختیوں کا سامنا کیا کہ جب دشمنوں کے طرف سے کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا نہ کوئی کھانا نہ کوئی پینا اور ایک دو برس شیب عبی طالب میں نہیں رہے ساڑھے تین برس تاریخ گواہ ہے ساڑھے تین برس محمد اور ان کے خاندان والے ابو طالب کا خون ساڑھے تین برس شیب عبی طالب میں رہا لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ باہر سے اندر کھانا آیا ہو توجہ فرمایا کوئی نہیں کہتا کہ کسی نے کھانا پہنچایا ہو کسی نے آبودانہ کا احتمام کیا ہو کسی نے پانی پہنچایا ہو اور ایک دو افراد نہیں تھے شیب عبی طالب میں بعض نے پینتیس افراد لکھے بعض نے پینتالیس لکھے بعض نے کیاون لکھے متحدد راویوں نے اپنے اعتبار سے یہ لکھا کہ بعض نے پینتیس لکھا بعض نے کیاون بعض نے پینتالیس لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے افراد کے لیے ساڑھے تین برسوں میں باہر سے اندر کھانا تو آیا ہوا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ ساڑھے تین برس محمد اور ان کے خاندان والے بھوکے رہے ہوں گے ابو طالب کا خون جس طرح سے شیب عبی طالب میں اسلام کو پھیلا رہا تھا وہ بھوکے رہے ہوں گے ساڑھے تین برس پیغمبر اسلام اور ان کے خاندان والے شیب عبی طالب میں رہے ایک دو افراد نہیں تھے پینتیس پینتالیسے کیاون ان افراد کے نام راویوں نے لکھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان افراد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کیا کرتا تھا کوئی تو ہوگا کہ جو باہر سے اندر کھانا پہنچایا کرتا ہوگا باہر سے اندر پانی پہنچایا کرتا ہوگا ان ساڑھے تین برسوں میں کوئی اور نظر نہیں آتا جو ابو طالب اور ان کے خاندان والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو صرف شبلی نومانی نے بڑی تحقیق کے ساتھ ایک جملہ لکھا کہ کوئی اور نظر نہیں آتا کہ جو رات کے انسان ناٹے میں ابو طالب اور ان کے خاندان والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو ہاں صرف ایک بچہ نظر آتا ہے ایک بڑھا نظر آتا ہے سبحان اللہ کوئی اور نظر نہیں آتا صرف شبلی نومانی نے بڑی تحقیق کے ساتھ ایک جملہ لکھا کہ کوئی اور نظر نہیں آتا کہ جو رات کے انسرناٹے میں ابو طالب اور ان کے خاندان والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو صرف ایک بچہ نظر آتا ہے ایک بڑھا نظر آتا ہے بچے کی کمر پر بچے کی کمر پر مشک میں پانی ہوا کرتا تھا بڑھے کی کمر پر آٹے کی بوری ہوا کرتی چھی جو دشمنوں کے نرغے سے بچ بچ کر شیبیابی طالب میں کھانا پانی پہنچایا کرتا تھا میں نے کہا شبلی ارے بڑھا بچہ کہہ کر کیوں رک گیا موت آ رہی تھے یہ کہتے ہوئے کہ ایک ابو طالب تھے اور ایک آلی تھے سلوات بجے محمد والے محمد پر بس تھوڑی سے گفتگو ہے اسلام یو ہی نہیں پھیلا اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت ابو طالب کی حمایت ختیجہ کی دولت اور علی کی شجاعت کا وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے توجہ فرمائے آپ پیغمبر اسلام وما محمد الا رسول متعدد آیت وارد ہوئی پیغمبر اسلام کے سلسلے میں لیکن بس اس آیہ کریمہ پر غور کرنا پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زہمت تمام پھر شرائے کرام ہوں گے اور آپ کی بالیدہ سماتے ہوں گی محمد جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کب سے نبی تھے میں قرآن کی بس اسی دلیل کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ اسی پر میری گفتگو تمام ہے وما محمد الا رسول پیغمبر کب سے نبی تھے آئیے میں قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت کا وہ ٹکڑا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے کہا وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا توجہ فرمایا آپ لفظوں پر غور کیجئے گا انشاءاللہ محفل کا حق ادا ہو جائے گا کیا کہا وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا رسول بنایا نہیں رسول بھیجا توجہ فرمایا آپ علماء کرام تشریف فرما ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آل محمد کا وجود کب سے ہے توجہ فرمایا آپ آل محمد کا وجود کب سے ہے کسی نے آ کر ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے یہ پوچھا مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد کہ ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا عوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم کل کے کل محمد ہے یہ کیوں نہیں کہا اولونا علی وعوسطونا علی وآخرونا علی کہ ہمارا اول بھی علی ہے سبحان اللہ ہمارا عوسط بھی علی ہے ہمارا آخر بھی علی ہے ہم کل کے کل علی ہے ماسوم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ارے جب دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا تو بارہ کے بارہ علی کہاں سے برداشت ہوتے توجہ ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا رسول بنایا نہیں بھیجنے میں اور بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے اللہ نے قرآن میں جناب آدم کے لیے کہا انیس جائلن فیلرز خلیفہ کہ میں روح زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں لیکن پیغمبر کے لیے کہا کہ میں نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا بس اسی پر گفتگوے تھوڑا سا غور کر لیں انشاءاللہ علمی گفتگوے میں اپنی بات اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جناب آدم کے لیے جناب آدم کے لیے رشاد ہوا کہ میں روح زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ایک لفظ باعصہ ہے ایک لفظ جعلہ ہے باعصہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں بھیجنے کے جعلہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں بنانے کے تو بنایا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہو بنایا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو اب دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ آل محمد کا وجود کم سے ہے پیغمبر اسلام کم سے ہیں بنایا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو تو مجھے کہنے دو کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کائنات آدم کے سناٹے میں شو رہی تھی میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم سجدہ کر رہے تھے جب ملائکہ رکو کر رہے تھے الغرس اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کونوں مقام میں کچھ نہیں تھا اگر کچھ تھا تو یا تو خدا کی خدائی تھی یا محمد کی جلوہ نمائی تھی یا رسول اللہ میرا نبی بس آخری بات میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کائنات آدم کے سناٹے میں سو رہی تھی میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے الغرض یہ سمجھ لو کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کونوں مقاہ میں کچھ نہیں تھا اگر کچھ تھا تو یا تو خدا کی خدائی تھی یا محمد کی جلوہ نوائی تھی اور ہم سے کیوں پوچھتے ہو جاؤ پیغمبر اسلام سے پوچھو پیغمبر تمہیں بتائیں گے آپ کب سے نبی تھے اللہ کے نبی نہ کہا کن تو نبی انوا آدم بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ آپ کے حوالے ہے وہ مسلمان بہتر جو ابتدائے حیات سے رسول مانے یا وہ مسلمان بہتر جو چالیس سال تک تزبزب کے حالت میں رہے ہائے رے مسلمان تیری تقدیر کا ماتم تو اپنے نبی ہی کو نہ پہچان سکا تو علی کو کیا پہچانے گا جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے زہر ماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے گر یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے و آخر دعوانہ آنی الحمدللہ رب العالمین باراللہ تجواستہ محمد والے محمد کا ہمارے اس محفل کو قبول فرماؤں باراللہ تجواستہ محمد والے محمد کا ہمارے بار سے شعراء کرام جس خلوص کے ساتھ تشریف لائے ہیں مولا ان کے خلوص میں اضافہ فرمائے اور انہیں دور فانی میں اس کائنات میں ترقی کرنا وہ خوب ترقی کریں جس خلوص کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں مولا ان کے اس عمل کو قبول فرمائے مولا بانی مجلس کی عمل کو قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ